السلام علیکم دوستو دوستو کیا آپ نے کبھی ایسا انسان دیکھا ہے جس کے پاؤں کا سائز 6 میٹر لمبا ہو اور کیا آپ نے کبھی ایسی مکنیوک دیکھی ہے جس کی ایک آنکھ ہو اور کیا آپ نے کبھی 9000 سال پرانا مجسمہ دیکھا ہے تو دوستو آج کیسے ویڈیو میں میں آپ کو کچھ ایسی چیزیں دکھاؤں گا جنہیں دیکھ کر آپ یقین نہیں کریں گے دوستو دنیا کے مائرین نے چین میں 2017 میں ایک ایسے قبرستان کی دریافت کی جس کا یقین کرنا بہت مشکل ہے دوستو اس قبرستان میں 9090 افراد کی قبریں موجود تھی اور اس قبرستان میں 205 قبروں کی دریافت کی گئی اور اس کو قدیم جنات کا قبرستان کہا جاتا ہے اور دوستو یہ بات آپ کو جان کے ایرانگی ہوگی کہ ایک جنات کے سردار دنوں کی قبر میں سے عجیب چیزیں دریافت کی گئی ہیں جن میں بڑے بڑے مٹی کے برتن اور بڑے بڑے پتنوں کی اتھیار بھی شامل ہیں اور دوستو اس قبرستان میں لوگ جانے سے بھی ڈرتے ہیں کیونکہ اس میں کچھ عجیب چیزیں محسوس ہوتی ہیں اور دوستو یہ کئی ہزار سال پرانا قبرستان ہے اور ابھی بھی اس پر مزید تحقیق جاری ہے دوستو یہ سچ میں ایک نقابل یقین بات ہے اس کے بعد دوستو یہ جو نشان آپ دیکھ رہے ہیں یہ سوہ تفریقہ کی علاقے میں موجود ہے اور سائنسدانوں کی تحقیق کے مطابق یہ نشان نو ہزار سال پرانا ہے اور اس پاؤں کی نشان کی لمبائی ایک شہرہ دو میٹر ہے اور دوستو سائنسدان ابھی بھی اس بات کی تحقیق کر رہے ہیں کہ اتنے بڑے پاؤں کا نشان آخر کس چیز کا ہو سکتا ہے لیکن سائنی تحقیق کے بعد بھی یہ ابھی بھی ایک میسٹری ہے اور دوستو یہاں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ پرانے وقتوں میں یہاں جنات کا بسیرہ تھا اور یہ پاؤں کا نشان ایک دیو کے پاؤں کا نشان ہے دوستو یہ فود پرینڈ نے سائنسدانوں کو بھی حیرت میں ڈال دیا ہے دوستو یہ سچ میں ایک خوفناک راز ہے اس کے بعد دوستو ایسے مجسمیں جو ناہ آزار سال پرانے ہیں مارچ انیس سو چوہتر میں وستی مغربی سرڈینیا میں اور اس دانوں کے صوبے کبراز کے علاقے میں مونٹی پراما کی قریب روز مراہ کی طرح ایک کسان اپنے کھیتوں میں کام کر رہا تھا اور کھدائی کے دورانا چانک اسی ایک پتھر ملا اور وہ اس پتھر کو زمین سے ایسا ایسا نکالنا شروع ہو گیا جب اس نے سارا پتھر نکالا تو وہ ایک مجسمہ تھا جو بہت قیمتی تھا اور دوستو اس طرح کے مجسمیں اٹلی کے نونہ کی ایک تہذیب میں تخلیق کیا جاتا تھا یہ سچ میں بہت حیرت انگیز دریافت ہے اس کے بعد دوستو سائیکلوپس کے بارے میں تو آپ نے سنا ہی ہوگا یہ ایک ایسی مخروع ہے جس کا سائز بہت بڑا ہوتا ہے اور یہ دیکھنے میں بہت خوفناد نظر آتے ہیں اور دوستو ان کی پیشانی کے بیچ میں ایک آنکھ ہو دی ہے جس کی مدد سے یہ دیکھتے ہیں دوستو مجودہ دور میں اسے ایک افسانہ سمجھا جاتا ہے لیکن اسے قدیم زمان میں بہت طاقت پر مخلوق سمجھا جاتا تھا جسے تباہی کی عظیم کارناموں کے لئے استعمال کیا جاتا تھا لیکن دوستو سائز دانوں نے کہا یہ اصلی سائیکلوپس کی کھوپڑیاں نہیں ہیں بلکہ یہ ہاتھی کی کھوپڑی ہوتی تھی جس کے ناکھ میں سراہ کیا جاتا تھا اور یہ نو ہزار سال پرانے بات ہے دوستو اس کھوپڑی نے سائنس کی دنیا کو ہلا کے رکھ دیا اس کے بعد دوستو انڈونیشا کے جنوبی علاقے ٹپک ٹاؤن میں پائے گئے یہ قدیم قدم یہ بڑے پتروں پر چھپے ہوئے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ یہ قدیم قدم ممکن ہے کہ لاکھوں سال پرانے ہوں یہ پتر پر چھپے ہوئے بڑے بڑے قدم انسانی قدموں کی مانند ہیں یہ بڑے قدم مختلف شکل اور سائز کے ہیں جو مختلف افراد کی موجود کی نشان دی کرتے ہیں ممکن ہے کہ یہ لاکھوں سال پہلے زمین پر چلنے والے مختلف افراد کے ایک قدموں کے نشان اور دوستو یہ بات آپ کو جان کی ایرانگی ہوگی کہ یہ فور بری بلکل انسانی پیر جیسے ہی لگتے ہیں اور دوستو اس نشان کا سائز دو اشارہ پانچ میٹر چوڑا اور چھ میٹر لمبا ہے دوستو یہ نشان کسی بڑے انسان کے پیروں جیسا لگتا ہے برحال دوستو یہ انفرمیشن آپ کو کیسی لگیا اگر ویڈیو اچھی لگیا تو لائک کریں اپنا بہت سارے خیار رکھیں میں نے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ